خلاف اٹھائی آواز بابا رازم اور محمد رزوان سمیت انی پاکستانی کرکیٹرز نے اپنے ٹی ٹوینڈی فرنچائزی کانٹریکٹ میں اسی طرح کے کلاؤز شامل کرنے کی مانگ کی ہے جس کے دہت وہ تنباکو شراب سکتے بازی اتفاد پورک آئٹم میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں دیکھنے والا ہوں کہ بابا رازم نے ایک یو اے ای لیک میں کھیلنے سے منع کر دیا ہے ریجیکٹ کر دیا ہے کیوں کیا ہے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کیوں کیا ہے دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا اس پر کیا ریائشن دیتا ہے لیٹس ڈارٹ سامنے اکرام افغانستان کے خلاف ٹیم زیرو سے کلین سویپ کرنے کے بعد اور پاکستانی کرکیٹ ٹیم کو نمبر ون اوڈی آئی ٹیم بنانے کے بعد بابا رازم بھارت کے ویڈیا میں ایک اور وجہ سے کافی چرچہ میں چونکہ اس وقت امارات پریمیر لیگ جسے منی آئی پیل بھی کہا جاتا ہے اس کے کونٹریکٹ سائن ہو رہے ہیں دنیا بھر کی طرف سے مختلف کھلاڑی ان فرنچائزز سے اپنے اپنے معافضے تیار کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے شاہین سے افریدی شاداب خان اور ایسے کئی کھلاڑی ہیں جو مختلف فرنچائزز کی طرف سے اب کھیلتے دکھائی دیں گے اور ہو سکتا ہے جنوری کے آخر میں باقاعدہ اس دوسرے سیزن کا آغاز کیا جائے لیکن بابر آزم نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا ہے فاردی میڈیا نے سب سے پہلے اسے سوشل میڈیا پر اپنی سائٹس پر ریپورٹ کیا اور اب بقاعدہ انہوں نے ویڈیوز بنا کر اپنے ہی کھلاڑیوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ بابر آزم آخر کیسا کھلاڑی ہے کہ اس نے امارات پریمیر لیگ یا جیسے آئیل ٹی ٹوینٹی یعنی انٹرنیشنل لیگ ٹی ٹوینٹی کہا جاتا ہے اور یہ سب سے مہنگی لیگ ہے اس کے کانٹریکٹ کو ٹھکرا دیا ہے یعنی چار کروڑ پہ تقریباً جو کہ سب سے مہنگے کھلاڑی بنتے تھے انہوں نے یہ ٹھکرایا ہے جبکہ خبر یہ بھی ہے کہ انہیں تین سال کی کیپٹین سی کی آفر کی گئی شاہن شاہ افریدی کو بھی اور بابر آزم کو بھی اور انہیں نو لاک ڈالر کے لیے باقاعدہ تین سال کا کانٹریکٹ سائن کرنا تھا لیکن بابر آزم کی ایک بڑی شرط سامنے ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ سینٹرل کانٹریکٹ میں یہ لکھا جائے کہ کسی بھی قسم کے جوئے کی سائیڈز کی پروموشن یا شراب کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پروموشن میں سینٹرل کانٹریکٹ میں لکھوا کرنا ہی کروں گا جس پر معاملات بگڑے اور آخر کار بابر آزم نے انکار کر دیا اور اب بابر آزم آئیل ٹی ٹوئنٹی میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اب یہ نقصان بابر آزم کا ہے یہ آئیل ٹی ٹوئنٹی کا آپ بہتر جانتے ہیں کیونکہ جس طرح اس بار لنکن پریمیر لیگ کو ایک بہت بڑی ہائپ ملی اس کی صرف اور صرف وجہ پاکستانی پلیئرز خاص کر بابر آزم تھے اور اب آئیل ٹی ٹوئنٹی کا یہ دوسرا سیزن ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ پہلے سیزن میں کون کون کھیلا ہے اگر بابر آزم یا پاکستانی باگ کی ستارے اس میں کھیلتے تو پھر اس کو بھی ویسی ہی ہائپ ملتی جیسی اس بار لنکن پریمیر لیگ کو ملی بارحال بابر آزم کی اس چاندار سٹیٹمنٹ یا اس چاندار کام کے چرچے نہ صرف پاکستان بلکہ اس وقت دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اور اس پر بھارتی میڈیا کیا کچھ کہہ رہا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں مگر ہمارے اس چانل کو ضرور سبسکرائب پھلیجے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرس کیجئے گا فنڈے میں نمبر ون بابر نے اپنی ٹیم کو بھی نمبر ون بنانے کے بعد اٹھایا بڑا قدم اپنے حصول کے پکے بابر آزم نے ٹھکرائی چار کروڑ کے ڈیل سماج کی برائیوں کے خلاف اٹھائی آواز لگ کا پریمیر لیگ میں بابر اور ریزوان دونوں دکھا چکے ہیں سٹے بازی کمپنیوں کے خلاف اپنے تیور پاکستان کے کپتان بابر آزم ابھی ونڈے کے نمبر ون بیٹر ہیں ٹی ٹوئنٹی میں بھی ان کا پرفارمنس بہترین رہا ہے ملی جنکاری کے مطابق ایک شرط کے چلتے ہیں بابر نے ودیشی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں کھیلنے سے منع کر دیا ہے خبر آ رہی ہے بابر نے چار کروڑ روپے کی بڑی ڈیل کو لات مار دی بڑی ڈیل ہے بھائی امیرات کرکٹ بورڈ کی اور سے آرگنائز انٹرنیشنل لیگ یعنی آئی ایل ٹی ٹوئنٹی کے دوسرے سیزن کے مقابلے انیس جنوری سے اٹھارہ فروری تک ہونے لیگ کے دوسرے سیزن کی بات کریں تو پاکستان کے یوہ تیز کیندباس شاہین افریدی سب سے مہنگیں کھلاری ہیں انہیں لگ بگ تین کروڑ پچاس لاکھ روپے ملیں گے ڈیل کے مطابق اگر کسی کھلاری کو شاہین سے زیادہ پیسے ملتے ہیں تو پاکستانی کے اندباسوں کو معافظے کے طور پر بچی راشی دی جائے گی وہ اگلے تین سال لیگ میں سب سے زیادہ راشی پانے والے کھلاری رہیں گے کرکٹ پاکستان کی خبر کے مطابق بابر آزم اور ارگنائزز کے بیچ بھوکتان شرطوں اور ایمیج رائٹس کو لے کر بات نہیں بن سکے ہیں شاہین افریدی کے علاوہ آل راؤنڈر شاداب خان اور آزم خان بھی ڈیسٹ وائپرز کی اور سے کھیلتے ہوئے دکھیں گے دراصل کرکٹ پاکستان کے ایک ریپورٹ کے مطابق بابر آزم اور محمد ریزوان سمیت انی پاکستانی کرکٹرز نے اپنے ٹی ٹوینڈی فرینچائزی کونٹریکٹ میں اسی طرح کے کلاؤز شامل کرنے کی مانگ کی ہے جس کے دائٹ وہ تمباکو شراب سٹے باسی اتھپاد پورک آئٹم اور ایڈلٹری انٹرٹینمنٹ جیسے اتھپادوں کا ایڈورٹیزمن نہیں کریں گے ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے تن کھلالیوں کے اگریمنٹ میں یہ کلاؤز ہوگا ان کی جرسی پر ایسے اتھپاد یا سیواؤں کی ایمیج یا لوگو نہیں لگیں گے نہیں ان کی ایمیج کا استعمال اسے بڑھاوا دینے کیلئے کیا جائے گا پہلے یہ بار سامنے آئی تھی کہ پاکستان سوپر لیگ کی تین فرنچائزی کے پاس سٹے بازی کمپنیوں کے ایسے سروجیٹ ویگیاپن تھے اس کے علاوہ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کھلالیوں کو ان کی فیز کا پیمنٹ انی سپانسر اور ٹیم مالک کو دوارہ کی گئی ویوستہ سے کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان کے ان ٹاپ کھلالیوں نے بھی پی سی بی سے کانٹیکٹ کیا ہے تاکہ اس طرح کے گلاؤز کو ان کے سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی شامل کیا جا سکے اس بید بابا رازم ان کمپنی ایشیا کپ میں اچھا پرفارم کرنا چاہے گے جس سے انہیں اور انہیں ٹیموں کو بھارت میں موسٹ اویٹڈ آئی سی سی وارل کپ دوہزہ تیز کی تیاری میں مدد ملے گی پاکستان دو ستمبر کو بھارت سے بھیڑنے سے پہلے اپنی ایشیا کپ دوہزہ تیز کے ابھیان کی شروعات ڈومسٹک میدان پر نیپال کے خلاف کرے گا بانگلہ دیش پریمیر لیگ کے بقابلے دس جنوری سے شروع ہو رہے ہیں اس میں بابا رازم اور محمد رزوان سمیت غیب پاکستانی کھلالی کھیلتے ہوئے دکھیں گے پچھلے دنوں بابا رلنکہ پریمیر لیگ میں اترے تھے اور شتک بھی ٹھوکا تھا حالانکہ ان کے ٹیم فائنل میں جگہ نہیں بنا سکی تھی اب پاکستان کی ٹیم تیس اگست سے سترہ ستمبر تک ہونے والے ایشیا کپ کی تیاری میں جھوٹی ہوئی ہے پی سی بی کو ٹورنمنٹ کی میزبانی ملی ہوئی ہے حالانکہ بی سی سی آئی کے ویروت کے قارن ٹورنمنٹ کے چار میچ پاکستان میں جبکہ فائنل سمیت نو میچ شری لنکہ میں کھلے جائیں گے ایشیا کپ کے لیے نیپال کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے ٹورنمنٹ کا پہلا میچ پاکستان اور نیپال کے بیچ ملتان میں کھلا جائے گا افغانستان کی ٹیم 28 اگستو پاکستان پہنچے گی وہیں شری لنکہ اور بنگلہ دیش کے ایک ستمبر کو پاکستان پہنچنے کی سمبھاونا ہے بابر آزم اس سالنکہ پریبیر لیگ میں اپنی کولومبو سٹریکر سرسی پر سٹے بازی کمپنی کا لوگو نہیں لگانے کے لیے تیار نہیں ہونے کے قارن چرچہ میں آئے تھے شامل کیا جو انہیں ایسے اتفادوں کا سمرتن کرنے سے روک دے گا بابر آزم اور محمد رزوان جیسے کھلانیوں کا اپنے اصولوں اپنے ایمان کو لے کر پیسوں سے کمپرمائز نہ کرنے جیسا بڑا قدب جہاں لوگ پیسے کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں اپنے ایمان کو بیچنے پر تیار ہو گئے ہیں جہاں پیسے کے آگے لوگوں کو کچھ نہیں دکھتا ہے کہ بس پیسہ آ جائے پھر چاہے خود کو بیچنا پڑے چاہے اپنے ساتھ کچھ بھی غلط کروانا پڑے ایمان وغیرہ سب سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو وہیں ایک ایسے بھی کھلاڑی ہیں کچھ ایسے کھلاڑی ہیں بابر آزم جیسے جو چار کروڑ کی ڈیل بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے بہت بڑی آئی ایمان اور اپنے اسلام کو اوپر رکھتے ہوئے بابر نے یہ کیا ہے اور کچھ ٹیم پہلے بھی یہ خبریں آئیں تھیں کہ ایک لیگ میں انہوں نے آ یہ لوگوں جو ہوتے ہیں کمپنیز کے ایلکوہول وغیرہ کے ایلکوہول ڈرنکس کے اس کو بھی منع کر دیا تھا انہوں نے تو اس ٹیم بھی چرچہ میں آئے تھے یہ گریڈ بندہ ہے بھائی اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا اوپر رکھنا ہے کرکٹ سے اوپر ایمان اس کو رکھتا ہے بندہ پھر کرکٹ سب کچھ ہو چاہے کرکٹ ان کے لئے لیکن ہاں بھائی اصول اصول ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں ان کو توڑ دیا تو سب کچھ خراب ہے کتنی بڑے کھلاری پیسے کے آگے جھک جاتے ہیں بڑے بڑے کھلاری بابا رازم نہیں دبردست یار انہوں نے اپنے اصول اس کلام کے اصولوں کے لئے اس ڈیل کو انکار کیا ہے الکوہول ٹرنکس سٹے وازی کے پروموشن اور نیو ڈیٹی جیسے جو ایکٹ ہوتے ہیں اس بات سے لوگوں کا دل تو جیتا ہے بابا رازم دے اسلامی کمیونیٹی کا تو بہت زیادہ جیتا ہے اوپر سے بڑا نمبر ون کھلا رہی ہے یہ جائے گا تو لیک کا بھی نام ہوگا کیونکہ مجھے نہیں پتا پہلی والی لیک پہلا سیزن اس کا کب ہو گیا تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے اینڈ کرتے ہیں بابا رازم کے لئے کچھ تو لکھ کر جائیے انڈین میڈیا سے سن کر آپ کو کیسا لگا بائے